اے اپنی زندگی کے در سال سیدہ کائنات کے شہرادے ایمان ایک آخر کی صحبت میں آبیٹھا ہوتا تو ایمان اعظم حلات کو ارے نادان جس کی ایمان کے مسلک میں چل کی حنفی المسلک میں رہے ہو وہ بھی ایمان سیدہ زہرہ کی اولادوں کے در کا گدہ ہے وہ بھی فاطمہ تو زہرہ کے در کا گدہ ہے اور آپ جانتے ہو یہ فاطمہ تو زہرہ ان سے میاں زمین پہ کسی سے اداوت کر لینا چل جائے گا کیونکہ اس کی حکومت زمین تک رہتی ہے اس کی تاجداری زمین تک رہتی ہے سو سال دو سو سال پانسو سال ارے کتے میں سال چلے گی ستر سال افسی سال تاجداری ختم ہوتی ہے مٹی میں مل کے برواز ہو جاتی ہے مگر یہ سیدہ کائنات ہیں جن کی تاجداری سو سال دو سو سال پانسو سال کی نہیں ہے بلکہ فقاراں تبھی جسل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 سیدہ نیسائی آہل جنہا فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ میرے آقا نے رشاد فرمایا اے لوگوں کی بادشاہت تھوڑے سال چلتی ہے کسی کی بادشاہت کتنے سال چلتی ہے مگر یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اس کی حکومت سے زمین پر نہیں بلکہ اس سے یہ تو نیسائی آہل ہی جنہا یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے جنت میں جنتی نوجوان عورتوں کی سردارہ ہے یہی میری بیٹی فاطمہ سبحان اللہ یہی میری بیٹی فاطمہ ہے آپ جانتے ہو کون فاطمہ وہ ماں فاطمہ جن کی خادمہ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم وہ فاطمہ ہے اللہ اللہ کون مریم آؤ دیکھو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو عقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بور تو نہیں ہو رہے ہو سن رہے ہیں تو کیا سی بھائی نے بڑی محبت سے دعویج دی بڑی محبت سے بول بھی رہو اور آپ سب اہل خانقہ ہیں یہ مولا کا جشن ہے مولا کی لخت جگر مولا اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا جشن ہے بہرحال میں ارد کر رہا تھا حضور اپنے گھر میں تشریف لائے ماں پاتمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس بیٹھے تھے ارزگراتی بابا جان کچھ بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آنے والے وقتوں کے معاملات بیان کر رہے تھے بیٹی فاطمہ فلا وقت آئے گا تو یہ ہوگا بیٹی فاطمہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا پھر ماں پاتمہ تزارہ نے گفتگو کے انداز تو تھوڑا سا بدل کر کے ارزگیا میرے آقا بابا جان اب یہ بتائیے کہ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کے معاملات بیان فرما رہے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگان بن ماں فاطمہ تزارہ ارزگرتی ہے بابا جان اچھا یہ بتا دیئے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاد فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا باپ وہ ہے جو سب سے پہلے چنت کا دعوہ دکھولے گا بیٹی فاطمہ جنت میں میں جاؤں گا سن کر ماں فاطمہ مسکرانے لگی خوش ہو گئی اور چہرے پر تبصم آ گیا ارزگیا میرے آقا میرے آقا پھر تو ضرور ضرور میرے آقا پھر تو ضرور ضرور آپ کے پاس جنت میں دوبزرہ کون جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میرے بعد جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم جائیں گی حضرت فاطمہ دوزرہ کا وہ چہرہ جو مسکرانا رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے زنجیدہ ہو گیا ارزگرتی ہیں بابا جان میں کیا کروں آپ سے حضور علیہ السلام علم غیر کی خبر رکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد آپ جانتے ہو کیا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں سمجھ گئے تم کیا سوچ رہی ہو ہاں ہاں بابا جان آپ سمجھ گئے میں ہی سوچ رہی ہو بیٹی تم یہی سوچ رہی ہونا کہ میرے بعد تو تم جنت میں جاؤ گی ہاں ہاں بابا جان یہی سوچ رہی تھی کہ آپ جنت میں جائیں گے آپ کے بعد میں جنت میں جاؤ گی اے بیٹی فاطمہ تو تم سن لے اے بیٹی فاطمہ تو تم زنجیدہ کیوں ہو گئی یہ سن کر کے کہ تو میرے بعد مریم جائیں گی یا رسول اللہ زنجیدہ ہونے والی بات ہی ہے جب میں اپنا تصور کر رہی تھی مگر یہاں تو آپ کے بعد حضرت عیسیٰ کی ماں جو کہ نبی کی ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کون حضرت عیسیٰ وہ عیسیٰ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور جس مقدس عورت کے پتن اقدس سے پیدا فرمایا وہ طیب و طاہی عورت ماں وہ مریم ہے جس سے حضرت عیسیٰ اس زمین پر تشریف لائے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں ہاں بیٹی فاطمہ وہی عیسیٰ کی ماں ہے وہی جنت میں تم سے پہلے جائیں گی حضرت ماں فاطمہ رنجیدہ ہو گئی حضورت اپنی بیٹی کا خمزدہ ہونا پسند نہ ہوا مشید الہی جوش پہ آئی بزوان مصطفیٰ انفاظ کچھ یوت نبتی پا رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تم رنجیدہ ہو رہی ہے مریم کا جنت میں تم سے پہلے جانے کے لیے اے بیٹی سنو مریم کے جنت میں جانے کا انداز کو اپنے بابا سے پوچھلو اے بابا جان بتا دیئے کیا انداز ہوگا بیٹی فاطمہ مریم جنت میں جب جائیں گی میں جنت میں داخل ہو چکا ہوگا اور جنت میں میں جانے کے بعد اپنے بات آنے والی ذات کے استخبال کے لیے جنت میں کھڑا ہوگا میرے بات جو ذات جنت میں آ رہی ہوگی اس کے استخبال کے لیے میں کھڑا ہوگا انا اولو میت رہو بابا جنہ فقالہ علیہ السلام میں جنت کے دروازے کو پھوچھوں گا جنت میں داخل ہوگا اپنے بات آنے والی ذات کے استخبال میں جنت میں کھڑا ہوگا اور منتظر ہوگا اس ذات کی آمد کے لیے فرما فاطمہ کہتی ہے کہ آرزول اللہ یہ تو جنات عیسیٰ کی ماں مریم ہوگی نا نبی فرماتے ہیں بیٹی اب سن لے عیسیٰ کی ماں بریم جنت میں کیسے آئیں گی سنات میں پار کر کے جنت کی طرف آ رہے ہوگے تو تم پھول سنات میں اپنے قدموں سے نہیں بزرگی تکی اللہ تمہیں سواری میں سوار کرے گا تم اس سواری میں پورے پروٹکول کے ساتھ پھر احساست کے ساتھ جنت میں آو گی اور اے بیٹی ساتھ ماں سنو عیسیٰ کی ماں مریم جو ہے وہ تمہاری اُلٹی کی نکیل پکڑے ہوگی تمہاری اُلٹی کی محضری ماں ہوگی اور وہ تمہاری خادمہ جنت میں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری مقدمہ اے قائلات